ایمان ایک مرکب ہے مل کر بنی چیز ہے قول اور عمل دونوں چیزوں سے مل کر وجود میں آتی ہے ایک کمپاؤنڈ چیز ہے اچھا یہ مولف جو یہاں پر تمہید دے رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں کہتے ہیں مراد کیا ہے قول سے جب ہم کہتے ہیں ایمان قول اور عمل ہے قول سے یہ اچھی طرح سمجھ لیے قول سے مراد سب سے پہلے دل کا قول ہے یہ ویسے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ قول سے مراد وہ ہے جو زبان کا قول نہیں کہتے ہیں اہل سنت جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قول دل کا بھی اور زبان کا بھی دل کا قول کیا ہے قول القلب وہو تصدیق القلب و اقرار و معرفته دل جو ہے اس کو سچ مانے اس کو سچ کہے یعنی دل بھی اس کو سچ کہتا ہوگا یہ جو نبی نے کہا ہے یعنی زبان سے محض کہنا اقرار کرنا یہ تو پھر منافقین والا ایمان ہوا نا تو جو قول جو ہے وہ دل کا یہ ہے کہ دل اس کو سچا کہے کہ نبی جو لے کر آیا ہے وہ بالکل سچ ہے و اقراروہو اور اس کو تسلیم کرے دل و معرفتهو اور اس کو جانے دل کا جاننا جو ہے وہ دل کا قول ہے اچھا اس کے علاوہ قول اللسان ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ شہادتین کو آدمی زبان سے ادا کرے اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو نحمد رسول اللہ والاقرارو بلوازمہما اور شہادتین کے جو لوازم ہیں ان کو بھی زبان تسلیم کرے اچھا یہ ہو گیا قول ایمان قول اور عمل ہیں قول کی ہم نے وضاحت کر دی اب آگیا عمل عمل کیا ہے عمل تین چیزوں کا ہے عمل سب سے پہلے قلب کا ہے دل کا قول بھی تھا اور دل کا عمل بھی دل کا عمل کیا ہے وَهُوَ قَوْ قُبُولُهُ دل کا ایک چیز کو قبول کرنا وَنْقِعَادُهُ اور اس کے لئے رام ہو جانا دل کا جو ہے انقیاد کا لفظ جو ہے وہ ایمان کے مواحث میں بار بار آئے گا شروط اللہ علیہ اللہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا یہ جو لفظ انقیاد ہے آپ کو پتہ ہے یہ انفعال ہے قیادت سے قَادَ يَقُودُ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگے سے پکڑ کر چلانا یا کسی کو آگے سے پکڑ کر یا کھینچ کر چلانا قائد بھی ہے جو آگے آگے چلتا ہے اور بندے پیچھے سے یا آپ اُنڈنی کو پکڑ کر چلاتے ہیں تو یہی اگر آپ نے آگے سے پکڑا ہوئے اگر آپ پیچھے سے ہنک نہیں تو ساقہ یسوک ہو ہے ہنک رہے ہیں اگر آپ تو وہ سواقہ ہے اور اگر آپ نے آگے سے پکڑ کر چلائیا ہوئے تو وہ قیادہ ہے سواقہ اور قیادہ اچھا تو قَادَ يَقُودُ اس کا جو انفعال ہے آپ کو کہتے ہیں متعددی جو ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے باب انفعال میں جیسے آپ نے کہا قَسَرَ يَكْسِرُ توڑنا اور انکسر یہ انکسرو ٹوٹنا قَسَرْتُوهُ فَنْكَسَرَ قَسَرْتُوهُ میں نے اس کو توڑا فَنْكَسَرَ تو یہ ٹوٹ گیا ہے تو انکسار ٹوٹنا قَلَبَ يَقْلِبُ اُلَدْنَا اور انقلَبَ يَنْقَلِبُ چیز کا خود جو ہے نا اُلٹ جانا اب اُلٹانا اور اُلٹنا ٹھیک ہے قَلَبَ اُلْتَانا اور انقلَبَ اُلٹنا تو اسی طریقے سے قَادَ چلانا اور انقادَ کسی کے چلائے پر چلنا تو انقیاد یہ ہے جیسے اونٹنی اپنی مہار کسی کو دے دے مُٹا جو مفہوم ہے انقیاد اپنی مہار نبی کو دے دینا اپنی مہار صاحبِ شریعت کو دے دینا وہ جذر مجھے لے جائے میں جاؤں گا اس چیز پر آمادہ ہونا اس کا نام ہے انقیاد ٹھیک ہے تو انقیاد ایک حالت کا نام ہے جس میں آپ مہار اپنی تھماتے ہیں کسی کو تو دل کا اپنی مہار تھما دینا نبی کو صاحبِ شریعت کو یہ ہے دل کا عمل وَمَحَبَّتُهُ دل کا محبت کرنا اللہ سے اللہ کی عبادت سے وہ اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا اپنے آپ کو اپنی عبادت کو بندگی کو تو یہ ہوا دل کا عمل اور جوارح کا عمل ہے وہ سائر و مفترض اللہ وَعَلَى عِبَادِهِ مِنْ عَمَالِ جَوَارِ اور وہ سارے عمال ہیں جو جوارح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہوئے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے قربانی ہے تواف ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جوارح کے ہو گئے یہ تو ہم نے لبوضاعت یہ کہ اہل سنت میں کہ ہاں جو ایمان ہے وہ کیا سمجھا گی کہ وہ مرکب ہے مل کر بنتا ہے قول سے اور قول دل کا بھی ہے زبان کا بھی ہے اور پھر عمل ہے عمل دل کا بھی ہے زبان کا بھی ہے اور جوارح کا بھی ہے اچھا جی سوری زبان کا تو قول ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جن قول البخاری ہم پر آپ جو ہے نا وہ کچھ آپ کو پتا ہے ایمان کی اختباسات لے کر آتے ہیں اگلا پیج جو ہے پیج نمبر ایک سو سولہ قال البخاری بہت اہم قول ہے اہل سنت کا جو بیانیاں ہے ایمان پر بخاری کہتے ہیں اور بخاری آپ کو پتا ہے کون ہسی ہیں اور کیسی وہ چھان پھٹک کر کے بات کرتے ہیں فرماتے ہیں لقیتو اکثر من الف رجل من العلماء بالامصار میں ایک ہزار سے زیادہ آدمیوں سے ملا ہوں جو ہر امسار مصر کی جمعہ ہے مصر کہتے ہیں ایک بڑا تحذیبی مرکز مصر ایک چھوٹا شہر نہیں بڑا شہر جو شہروں کا شہر ایسے اس کو مصر کہتے ہیں بڑے شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے علماء میں سے میں نے ایک ہزار سے زیادہ عالم کو میں جا کر ملا ہوں ایک ایک سے پوچھتے تھے یہ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّ أَحَدًا مِّنْهُمْ اَخْتَلِفُوا تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اختلاف کرتا ہو اس بات میں فِي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ اس بات میں کہ ایمان قول بھی ہے اور ایمان عمل بھی ہے يَزِيدُ وَيَنْقُس بڑھتا ہے اور رٹھتا ہے تو یہ ہے ایمان کی حقیقت وَقَدْ نَقَلَ هَذَا الْمَعْنَ اللَّا لَقَائِ فِي كِتَابِهِ شَرْحْ وَصُولِ اعتقاد اہل السنہ یہ ایک بہت ہی سٹینڈرڈ مدلے جو ٹیکسٹ ہے نا تو عقیدے پر لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک امام لالکائی کا یہ ہے وہ ایک خاصی زخیم کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ تو مدلے بڑی سٹینڈرڈ کی بات کسی نے اہل السنہ یوں کہتے ہیں تو آپ اکثر دیکھیں گے لالکائی کے فلانسفے پر یہ بات آئی ہوئی ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے بعد کچھ کہنے کی انجائش نہیں رہ گئی ہے تو یوں ہے لالکائی نے اہل السنہ کے اصول دیئے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے عن الجم الغفیر من اہل اہل علم میں سے ایک بہت بڑی تعداد سے یہ معنی نقل کیا ہے جو اوپر بخاری نے بیان کیا ہے ان میں سے شافعی احمد بن حنبل اسحاق بن راہوی ابو عبید ابو زرحہ وغیرہ وغیرہ یہ سب آئیمہ جو ہے وہ آتے ہیں وخصار وحد المعنی من المعلوم من مقالات سلف بضرورہ یہ میں اتنی زبان زدہ عام بات ہے کہ سلف کے ہاں یہ ایک تیشدہ اور معلوم باتوں میں سے ایک بات کے طور پر بیان ہوتی ہے اچھا اگلا پوائنٹ اصل ایمان تصدیق الخبر والانقیاد للعمر جو اصل ایمان ہے اصل ایمان سے مراد ہے کہ جو ایمان کا وہ بنیادی ترین چیز جس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے اصل ایمان تو ایمان کا جو بنیادی ترین حصہ ہو سکتا ہے وہ صرف تصدیق خبر نہیں ہے بلکہ انقیاد امر بھی ہے آپ کو باتا ہے یعنی نبی دو چیزیں لے کر آتا ہے ایک خبر اور ایک امر ٹھیک ہے پورا دن دو چیزوں پر قائم ہے ایک خبر ہے ایک امر ہے اچھا خبر کی تصدیق کرنی ہے اور امر کی کے آگے انقیاد کرنی ہے یہ اصل ایمان ہے اچھا یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیے جائے کہ یہاں جو انقیاد کی بات ہوگی یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر مرجع جو جہمیہ ہیں جو جہمیہ ہیں وہ آپ کو پہلے پہ ہم نے کہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ محض نبی کو سچا جان لینا ایمان ہے ایمان پورا ہو گیا باقی جو بھی ہے ایمان مومن آپ ہو گئے اگر آپ نے نبی کو سچا مان لیا یہ کہتے ہیں کہ ابن قیم کا اختباز پڑھیں گے وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق ہی ہے اور کسی وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بس تصدیق ہے لیکن تصدیق سے ہماری مراد کیا ہے تصدیق کا ایک مینہ تو یہی ہے کہ یہ مان لیں کہ نبی سچا ہے اچھا محض اتنا سا مینہ آپ کو مومن بنا دے گا مسلمان بنا دے گا کہتے ہیں ابھی آپ کو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں یہ پڑھئی درہ کہتے ہیں کہ جس کے کافر ہیں اس یہ وجہ ہے کہ جب ایک یہودیوں کا گروپ آیا جماعت آئی نبی سلام کے پاس انہوں نے کوئی سوالات غیرہ کیے حقہ بقہ رہ گئے جب نبی سلام نے جواب دی تو کیا بولتے ہیں نشہدو انکل رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں یہودیوں نے کہا مگر یہ کہنے سے وہ مسلمان نہیں کیا خیال مسلمان ہو گئے یعنی نبی سلام کی تابداری اختیار نہیں کی ہم آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے یہ انقیاد پیروکاری کا مینہ نہیں پایا گیا ہے ویسے دل کے اندر آگیا ہے ویسے یہ سچا اس سے کیا ہوتا ہے آپ اگر یہ صرف یہ کرتے ہیں تو آپ کافر ہی ہیں تو مومن آپ صرف اس وقت ہوں جب نبی کی پیروکاری کا کوئی مینہ آپ کے اندر جنم لے گا ٹھیک ہے لینم قال دالک حلی سبیر الاخبار حم فی انفسیم کیونکہ انہوں نے وہ بات اس انداز میں کی تھی کہ ان کے دلوں میں جو ایک بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ تم رسول ہو جبکہ ایمان جو ہے وہ ایک دل کے اس عمل کا نام ہے جس میں وہ نبی کا پیروکار ہو جاتا ہے اور آپ کا مطی اور فرمبردار ہو جاتا ہے اچھا تو اس حدیث میں آتا بھی ہے کہ نبی ملاتتبعون یا انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول تو ہیں تو آپ نے فرما ہے تو تم میرے پیروکار کیوں نہیں ہو جاتے کہ یہودیوں سے ڈر لگتا ہے ماریں گئی اس وجہ سے وہ جو چیز ان سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں وہ جب تک نہیں ہوگی اس اس میں کونٹیس نہیں کرتا اس میں مانتا ہے یہ سب اہل سنت کے ہاں یہ مینہ مسلم ہے کہ انقیاد مطلوب ہے تو جب کوئی بندہ صرف تصدیق کہتا ہے تو اس تصدیق میں بھی انقیاد انڈرسٹوڈ یا امپلائیڈ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو وہ تیار ہوگئے یہ تھوڑا تک کلیر ہو جائے انقیاد سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک مسئلے میں جب تک انقیاد نہیں اختیار کر گیا اس وقت تک ہم اس کو نہ کریں وہ ایک مسئلے میں تو بہت سر مسئلوں میں مومن گناہ میں پڑھتا ہے چوری نہ چھوڑ رہا ہو بدکاری زنا بھی کرتا ہو شراب بھی پی لیتا ہو انشاءاللہ ہے تو مومن یہ بات ہو رہی ہے کہ اصولی انداز میں بہرحال وہ نبی کا پیروکار اور متبع ہوگا ایک اصولی مہنے میں اس بات پر تیار ہوا ہے تو انقیاد کا یہ جو دردہ ہے یہ بہرحال مکتوب ہے ایمان میں اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ مجرد العلم والاخبار عنہ لیسے بی ایمان محض بندے کو پتا چل جانا کہ محمد صلی اللہ سلام سچے ہیں یا یہ بتا بھی دینا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے یہ سچا ہے یہ ایمان نہیں کہلاتا حتی تکلم بال ایمان یہاں تک کہ وہ ایمان کا لفظ بولے بطور انشاء آپ کو بتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اخبار اور ایک ہوتا ہے انشاء عربی میں یہ دو چیزیں ہیں انشاء یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ خبر دی ہے کہ بی تو کہا دا میں نے آپ کو یہ بیچی خبر دی ہے تو یہ بے نہیں ہوئی انشاء ہو نجی میں نے آپ کو یہ بیچی اس بیچی میں ایک انشاء ہے ایک بائنڈنگ آپ اپنے لئے کریئٹ کریں انشاء کا مطلب ہے کہ ایک بائنڈنگ کو کریئٹ کرنا تو جب آپ نے کہا نجی آمن تو میں ایمان لے آیا میں نے مانا میں نے یہ سچ کہا تو اس میں اگر مضمون یہ ادا ہو رہا ہو کہ انشاء ہے کوئی بائنڈنگ وجود میں آئی ہے تو انشاء اخبار سے بات نہیں ہوگی انشاء سے بات ہوگی اخبار سے ایمان نہیں ہوگا انشاء سے بات ہوگا انشاء جانتے ہیں بائنڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان سرے سے متصور نہیں ہوگا حتی اتکلم بالایمان على وجہ الانشاء المتضمن للالتزام والانقیاد انشاء جس میں امپلائیڈ ہوگا التزام اور انقیاد جو اپنے دل میں بتا رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات جو آنی چاہئے جو منافقین ہیں وہ بات یہی بتاتے تھے اس کے اندر انقیاد کا مینہ ہوتا تھا مگر وہ بتانے میں جھوٹ بول لے ہوتے تھے بس فرقی ہے مومن میں اور منافق میں داخل میں وہ باطن ہوتے تھے البتہ یہ لوگ اگر ایسا کہتے ہیں تو یہ سرے سے ملتظم اور منقاط نہیں ہیں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ منافق نہیں ہے بلکہ وہ ظاہر میں بھی کافر ہے اور باطن میں بھی کافر ہے جس نے انشاء سرے سے بنایا ہی نہیں اچھا کہتے ہیں اس کی نبوت پر یقین لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ ہے تو نبی لیکن یہ ہے کہ آپ کو پیروکاری اختیار نہیں کی اور ابو طالب کے یہ شیر بھی آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَتِ دِينَ میں یہ جان چکا ہوں کہ محمد کا دین تمام مخلوقات کے دین میں سب سے آلہ اور برطر دین ہے اس کے باوج ظاہر ہے وہ مومن نہیں ہو پائے لیکن امتنع من الْإقرار بِالتوحید وَنُبُوا مگر توحید کا اقرار اور نبوت کا اقرار وہ نہیں اس سے ورکر رہا حُبًا لِدین سَلَفِهِ اپنے بزرگوں بڑوں کے دین سے محبت کی جب اس کے اس باطنی جو اندر اس کے علم تھا نبی صلی اللہ علیہ کی نبوت کے بارے میں اس کے ساتھ وہ محبت اور انقیاد نہیں آئی جو ایمان کا ایک مظہر ہوتا ہے جو اس میں مانع ہوتا کہ اس کو باطل کی اور شرق کی محبت ہے وہ ختم ہوتے اس کے دل سے اور حق سے جو اس کا دور ہونا ہے وہ ختم ہو تو جب ایسا نہیں ہوا لم یہاں ابن زمین کا اختباس لے کر آتے ہیں وَمَعْلُومٌ اِنَّ الْاِمَانَ هُمَ الْاِقْرَار لَا مُجَرَّدَ تَصْدِقِ یہ ایک معلوم بات ہے کہ ایمان اقرار ہے مَا تَصْدِقِ نہیں ہے وہ دل کے قول کو بھی شامل ہے اس کے اندر دل کا قول بھی آگیا ہے اور جو کہ تصدیق ہے اور دل کا عمل بھی آگیا ہے جو کہ انقیاد ہے دونوں چیزیں اقرار کے اندر آگئی ہیں تصدیق الرسول فیمہ اخبر وَلْاِنقیاد فیمہ امر کے رسول کی تصدیق کی جائے اس تصدیق جو آپ نے خبر دی اور انقیاد کی جائے رسول کا جس میں آپ نے حکم دیا جیسے جس اللہ کا اقرار اس میں اللہ کو ماننا آتا ہے والعبادت اللہ اللہ کی عبادت کرنا آتا ہے والکفر وعدم الامان اب یہ جملہ بہت اہم ہے آگے اس پر بہت ساری بنیاد اٹھیں گی کہتے ہیں کفر سمپل کیا ہے ایمان نہ لانا کفر یہ بہت اہم اہل سنت کی تاریخ کہ کفر کے سر پر سینگ نہیں ہوتے وہ کافر میں کیسے کہہ دوں جب تک اس نے اٹھ کر نبی کو جھوٹا نہیں کہا میں مانتا نہیں اس کو لکھوالو مجھ سے اسٹام نہیں لکھا اس نے ابھی تک نبی کیلئے کوئی ایسی یعنی جو کوئی کاروائی ہونی ہے وہ ایمان کے لئے ہونی ہے کفر کے لئے کسی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے محض ایمان نہ لانا وقت کے نبی پر کفر ہے کافر ہے بہت اہم ہے اہل سنت سرے سے اہل سنت نے اس مسئلح کو نمٹا دیا کہ وہ بحثیں لمبی چھوڑی کر رہے جی میں کیا کروں وہ مٹی بات یہ جس نہیں مانا نبی کو کافر ہے یہ تعریف ہے کفر کی نہ ماننا کفر ہے سوائن کانا معا تکذیب سمپلی ایمان نہ لانا کفر ہے چاہے اس کے ساتھ تکذیب ہو او استقبار یا استقبار ہو او ابا یا جی ہوتا ہے نبی توجہ ہی نہ دینا یہ ہو یا نہ ہو یہ ساری جی ہیں جس شخص کے دل کے اندر تصدیق اور انقیاد کے یہ دو عمل واقع نہیں ہوئے ہیں وہ کافر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لائے ہوا جو دین ہے اس کے لئے تصدیق اور انقیاد اگر واقع نہیں ہوئے تو وہ کافر ہیں اس کے ساتھ تقذیب ہے نہیں ہے اعراض ہے نہیں ہے اس اکبار ہے نہیں ہے وہ نہ ہو یہ ساری بات کی بات ہیں ابن ایک اور جگہ پر واضح کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ایسے شخص میں جو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ اس کا رب ہے وان اللہ اللہ نے تو کہا ہوا ہے لیکن اللہ کی بات ٹھیک بھی نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے ایسے بندے میں کوئی فرق نہیں ہے جو یہ اعتقاد رکھے محمد رسول اللہ 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 رسول ہیں وانہ صادق اور یہ کہ آپ سچے ہیں واجب الاتباع فی خبر وعمل اور آپ واجب الاتباع ہیں اپنے دی ہوئی خبر میں بھی اور عمل میں بھی اپنے بتائے ہوئے عمل میں بھی او یعیب امر او شیئ من احوال نبی صلی اللہ کے احوال کے بتائے ہوئے عمر یعیب صلی اللہ یہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل یہ واضح ہو جائے کہ اہل سنت کے عمل جو ہے جوارح کے عمل نہیں وہ عمل سے بہت پہلے جامعہ کے ساتھ بہت سرے سے وہ قلب کے عمل کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں قلب کو لازم انقیاد کرنا ہے قلب کو لازم بائن اپنے آپ کو کرنا ہے کہ میں رسول کا پابند جس نے رسول کا پابند اپنے آپ کو نہیں کیا وہ مسلمان مومن نہیں اچھا تو من اعتقد الوحدانیت فی الولویت اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی الولویت میں اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد کر لیا والرسالت لعبد ورسول اور اللہ کے بندے اور رسول کی رسالت کا بھی اس نے اعتقاد کر لیا لیکن اس اعتقاد کے پیچھے وہ چیز نہیں لے کر آیا جو کہ اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ وہ اللہ کی جلال کو بھی مانے اس کی عظمت کو بھی تسلیم کرے اور نبی کی جو شان ہے اور حیثیت اور سٹیٹس ہے اس کو بھی وہ اپنی زندگی میں مانے جو کہ دل کا ایک حال ہے دل کی ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر بھار الجوار پر بھی نکلتا تو ہے بلکہ وہ اپنے اس اعتقاد کے ساتھ وہ استخفاف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا جانا کچھ نہ جانا اللہ کو کچھ نہیں کہتا ہے ایسی ضرور درگی باتیں کرتا ہے دین تو مدد ایسی کرتا تصفیح صفیح قرار دینا وال ازدراء یا پھر کسی احتقار کرنا حقیقت سمجھنا بالقول یا تو قول کے ساتھ کر رہا ہو او بالفعل یا عمل سے کر رہا ہو وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں اللہ کو ویسے میں رب تو مانتا رسول کو رسول تو میں مانتا ہوں مذاق بھی کرتا ہے رسول سے ٹھیک یا آپ کی لائی دی کسی بات سے مذاق بھی کرتا ہے تو ایسا اعتقاد ہونا نہ ہونا کہتے ہیں ایک برابر ہے وکان ذالک موجب لفساد ذالک اعتقاد اس کا یہ رویہ اس بات کا موجب ہوگا کہ اس کا اعتقاد فاسد مانا جائے ومزیلا لما فیه من منفحات وصلا اور اس ایمان کا جو کچھ بھی فائدہ ہونا ہے اس کا ستیاناس کر دینے والی عباد مانی جائے اچھا آگے ابن قیم کا ایک بات ہے ایمان محس تصدیق کا نام نہیں ہے جیسے پیچھے بات گزر چکی ہے یہ ہم تصدیق کا بھی لفظ بولتے ہیں تو یہ وہ تصدیق ہوتی ہے جو اطاعت اور انقیاد کی مستلزم ہوتی ہے جس کے ساتھ لازم انقیاد آئے یہی معاملہ ہدایت کا ہے جب ہم ہدایت کا لفظ بولتے ہیں یہ بھی صرف یہ نہیں ہے ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے حق کا پتا چل گیا تو اس کا نام ہدایت ہے بلکہ معرفته المستلزم لیتباع ہی والعمل بمجھ بلکہ ہدایت ایسے حق کو جاننا کہیں گے جو کہ مستلزم اس بات کہ وہ اس حق کو قبول کرتا ہو اور اس کی اتباع اتباع کرتا ہو اگر پہلی بات کو ہدایت کہ بھی لیا جائے تو وہ کامل ہدایت نہیں ہوتی جس کے ہونے سے آدمی سمجھ دے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے اس طرح سے تصدیق کا اعتقاد رکھنا اگر اس کو تصدیق زبانی لغوی طور پر کہہ لیں فلیس تصدیق المستلزم لیل ایمان مگر یہ وہ تصدیق نہیں ہے جس سے ایمان لازمات ہو فعلی کبھی مراجعات احاد الاصل و مراجعات تو تمہیں چاہیے کہ اس بنیاد کو اچھی طرح اس کے طرف رجوع کرو اور اس کا ہمیشہ خیال لکھو